راہل گانڈی لیڈر آف اپوزیشن جلدھی اسیمبلی الیکشنز کو لے کر جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں راہل گانڈی بہت بار جمہو اور کشمیر آئے ہیں ابھی حال ہی میں راہل گانڈی جو ہے وہ کشمیر بھی گئے اور جمہو بھی آئے لیکن یہ دورہ خاص کیوں ہوگا یہ دورہ اسی لئے خاص ہوگا کہ راہل گانڈی جو ہے وہ اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لئے آئیں گے راہل گانڈی ان کے لیے تمام ریلیوں میں تمام کیمپنز میں جو ہے وہ حصہ لیں گے اور کہیں گے کہ کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو کیوں دینا ہے اگر میں جمہو کشمیر کے اتحاس کی بات کروں تو جمہو کشمیر سے بہت زیادہ ووٹ کی اگر میں بات کروں کانگریس پارٹی نے لیا ہے لیکن پھر کچھ وقت ایسا آیا جب کانگریس کی ستیتی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی اور لوگوں نے کانگریس کو نہیں چنا لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو کشمیر کی اگر بات کرتے ہیں راہل گانڈی یہاں پر آ رہے ہیں اپنی پارٹی کو ریوائب کرنے کے لئے آ رہے ہیں راہل گانڈی کشمیر بھی گئے تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر گئے تھے جہاں پر مینیفیسٹو کی بات کریں اور سیٹ شیئرنگ کی بات کو لے کر جو ہے وہ عبداللہ پریوار اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیچ میں خاص تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور راہل گانڈی کے بیچ میں جو ہے وہ میٹنگز ہوئی وہیں راہل گانڈی کو اپنے آئس کریم کھاتے ہوئے بھی دیکھا لیکن اب آپ راہل گانڈی کو ایک الگ انداز میں دیکھیں گے وہ ایک الگ انداز ہوگا کہ جب راہل گانڈی یہاں پر پہنچیں گے وہ اپنے تمام لیڈرز کے لیے جو ہے وہ کہیں گے کہ انہیں جو ہے ووٹ دور ان کے لیے تمام ریلی جو ہے وہ کریں گے لیکن راہل گانڈی ایک الگ انداز میں آتے ہیں راہل گانڈی کو آپ زمیٹو رائیڈر کے جو ہے وہ بائک کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ تب بھی ووٹ کے لیے جو ہے وہ ریلی کرتے ہیں راہل گانڈی کو آپ ایک موچی کی دکان پر یعنی کوبلر کی دکان پر بھی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں راہل گانڈی کو آپ لے بھی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی راہل گانڈی کے اگر ہم بات کریں راہل گانڈی بھارت جوڑوی یاترہ پر جب نکلے تھے اس سے پہلے زیادہ کافلہ ان کے ساتھ نہیں دیکھتا تھا لیکن جیسے ہی بھارت جوڑوی یاترہ انہوں نے کنیا کماری سے شروع کی وادی کشمیر تک راہل گانڈی کے ساتھ ایک کافلہ جڑ گیا اور راہل گانڈی کے ساتھ خاص طور سے جو ہے وہ یانگسٹر جڑے لیکن اب سب کی نظریں جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہیں اور جس طرح سے بی جی پی کی میں بات کروں انہوں نے تمام اپنے سٹار کیمپینرز کی لسٹ کو جاری کیا ہے اور فلحال اگر میں کانگریس کی بات کروں تو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں راہل گانڈی آ رہے ہیں راہل گانڈی کے ساتھ میں بھی ان کی بہن پرینکہ گانڈی وادرا بھی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں آ سکتی ہیں کیونکہ اس سمیں جمہو کشمیر کی اگر میں بات کروں الیکشنز کا بھیگل بچ چکا ہے اور سٹار کمپینرز جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو ایسے میں اگر میں اپوزیشن کی بات کروں یعنی یہاں پر راہل گانڈی کی بات کروں تو راہل گانڈی بھی جو ہے وہ اپنے نیتاؤں کو سپورٹ کرنے کے لئے پہنچیں گے لیکن فیلحال کے لئے ابھی تک اگر میں جمہو کی بات کروں تو جمہو میں کانگرس کا محول جو ہے کافی تھنڈا دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اگر دورو کانسچینسی کی بات کریں جہاں سے گلام احمد میر ہے جی ایم میر ہے وہاں پر راہل گانڈی پہنچ سکتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لئے ایک مہا ریلی جو ہے وہ وہاں پر ہو سکتی ہے بنی حال سے وکار رسول وانی ہے تو ایسا بھی جتایا جا رہا ہے جب راہل گانڈی آئیں گے وہ اپنے تمام لیڈرز کو سپورٹ کریں گے اور تمام لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ریلیز میں بھی جو ہے وہ حصہ لیں گے اور اگر میں سورسز کے حوالے سے جو ڈیٹ میرے پاس ہے وہ سپتمبر چار ہے یعنی کچھ ہی دن کے بعد جو ہے وہ راہل گانڈی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں چاہے گولام احمد میر ہو وکار رسول وانی ہو انہیں جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور آپ جانتے بھی ہے کہ کانگریس نے کلس جو ہے وہ جاری کی تھی اگست ستائیس کو جسے صاف طور پر اے آئی سی سی جنرل سیکیٹری کیسوی وینو گوپال کے جو ہے وہ اس تاکشر بھی تھے جس میں گولام احمد میر جو ہے وہ دورو سے کنٹیسٹ کر رہے تھے وکار رسول وانی تھے پیرزادہ محمد سید تھے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ سب سے اچھی سیٹ جو ہے یہاں پر مانی جاری ہے ننتنا کونسچنسی کی ہے شیخ ریاض ہیں جو ڈوڈا سے ہوں گے سرندر سنگھ چننی ہے ترال سیٹ سے امنلا منتو ہیں دیو سر سے تمام نیڈرز کے لیے جو ہے وہ راہل گانڈی پہنچیں گے اور جن کے پہلے فیس میں الیکشن ہے یہاں پر راہل گانڈی انہیں سپورٹ کریں گے کونگرس جو ہے وہ 32 سیٹوں پر چناف جو ہے وہ لڑ رہی ہے وہیں اگر ہم بات کرتے جو مکشمی نیشن کانفرنس کی تو وہ 51 سیٹ پر لڑ رہی ہے وہیں یہ 5 سیٹوں پر جو ہے وہ سیٹ شیئرنگ بھی ہو رہی ہے فیلحال آپ لوگ راہل گانڈی کو لے کر ایکسیٹیڈ ہیں یہ راہل گانڈی آپ کی کونسٹنسی میں پہنچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کو انتظار کرنا ہے آپ کو 4 سپتمبر تک کا انتظار کرنا ہوگا لیکن بہت سے سٹار کمپینر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن میں اگر الگ الگ پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں پردھان منطری موڈی سے لے کر امیچ شاہ ہوں گے راہل گانڈی ہوں گے پرنکر گانڈی وارڈرہ بھی ہو سکتی ہیں تمام خبریں جو ہیں آپ کو اسی چینل پر ملیں گی جانے سے پہلے جمبلہ ٹین ویس کو لائک و فولو کرنا نہ بھولیں